اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے صرف تذکرہ وہ بھی رحمتوں سے خالی نہیں ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نام ہی لے رہے ہیں نام لے رہے ہیں اللہ کے نبی کا نام یعنی ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں کہ اللہ کے ان پر رحمتیں ہوں اے ایمان والو تم بھی یہی کام کرو کہ اللہ کے نبی کے تذکرے ان کی باتیں ان پر درود و سلام کسرت سے تم بھی یہ کام کرو اور حدیث میں آتا ہے جو ایک بار اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے سلام کرتا ہے تو اللہ کی اس پر دس رحمتیں نازل ہوتے ہیں دس گنا ایک کا کتنا مل رہا ہے؟ دس تو رحمتیں تو ہرے کو چاہیئے کیوں جی؟ تھوڑی سی کارگزاری مجھے ذہن میں آ رہا تھا اگر کچھ کارگزاری آئے کہ ماشاءاللہ کچھ دن سے کورس چل رہا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسی کچھ دو چار افراد کوئی کارگزاری سنائیں کہ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ان کے جذبات میں ان کے حساسات میں ان کے طرز زندگی میں ان کے عامال میں یا کسی ایک عمل میں کوئی ایک بات کے لئے کر جاتی آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ بتانا ترغیب کی نیت سے ہے کہ اوروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتے ہیں ترغیب حوصلہ افضائی ہو جاتی ہیں کوئی بتا دے مختصر دو چار جملوں میں ہاں جی کون بتائے گا اور؟ کوئی ایک بات کہ مجھے اس کورس سے یہ فائدہ ہوا یا میں نے یہ عمل شروع کر دیا یا میں نے اس نامناسب عمر تھا اس کو چھوڑ دیا یہ سنت میں نے اختیار کر لی کوئی ایک بات کیوں جی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ دروشریف کی کسرت کر لی اور ہمیں اس سعاصل فرماتے ہوتے تھے جب تم پریشان ہو جاناو کوئی راستہ نظر نہ آئے کسرت سے دروشریف میں لگ جاؤ اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی سارے راستے کھل جائیں اور ایک غالباً حدیث میں بھی ایک صحابی نے پوچھا کہ میں آپ پر کتنا درود درود اسلام آپ پر کتنا بڑھوں اتنا 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 کرتے کرتے ہیں کہ میں سارا وقت ہی آپ پر جو ذکر کا وقت ہے سارا آپ پر درود اسلام بیجھوں تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوہ ہے پھر تو تمہیں سارے گموں سے نجات مل گئی ماشاءاللہ بہت زبردست اب کئیوں کے ذہن میں جی آئے گا یہ زندگی آسان کیسے ہوگی اکیڈمی میں آنے سے یہاں کونسا کمیٹی ڈالی ہوئی آپ نے دین آسان ہے دین آسان ہے یا دین آسانیاں لے کر آتا ہے دین آسانیوں کا نام ہے بظاہر ہم جس لائف سٹائل میں چل رہے ہیں ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے دین آسانیاں لے کر آتا ہے جب آدمی دین پر آ جاتا ہے پھر اس کو یہ باتیں تنگ نہیں کرتی لوگ کیا کہیں گے کرنا پڑتا ہے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے ہمارا رواج ہے ہماری رسم ہے جب دین پر آ جاتا ہے پھر آدمی ان ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو زندگی آسان ہوئی کے نہیں ہوئی اللہ آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ جب آدمی نیت کر لیتا ہے اللہ سارے راستے آسان کر دے یہ جو انہوں نے صبر کی بات کہی یہ اتنا آسان نہیں ہے سورة لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا نیکی کا کہتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا اور چوتھا کام تمہیں کوئی مشکل اگر آ جائے پریشانی آ جائے کوئی برا بلا کہہ دے طبیعت کے خلاف ناگواری مزاج کے خلاف کچھ آ جائے تو کیا کرنا سبر کرنا آگے کیا فرمایا بے شک یہ بہت اہم کاموں میں سے ہے یا بڑے سخت کاموں میں سے ہے بڑی ہمت چاہیے اس کے کرنے کے لئے تو پہلا اشارہ سبر کی طرف ہے بے شک یہ جو آخری بات ہوئی ہے سبر سبر کرنا یہ کیسا ہے نماز پڑھنے آسان کسی کو نیکی کا کہنا آسان اور برائی سے روکنا سبر کے مقابلے میں یہ تینوں کام آسان لیکن سبر کرنا مشکل یا یہ تینوں کام کرتے ہوئے سبر چاہیے نماز پر جمنے کے لئے سبر چاہیے کسی کو نیکی کا کہنا پتہ ہے آگے سے کچھ کہہ سکتا ہے وہ ڈمول بھی نمو مسلمان ہویا کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اس پر کہہ چاہیے کسی کو برائی سے روکنے کے لئے شادی کا موقع آ گیا یا یہ جو رسم ہے نا یہ خلاف سنت ہے ہم نے اس سے بچنا ہے اب کہنا کیسے سارا خاندان ایک طرف پھوپیاں ایک طرف اب کہنا کیسے وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرْ اس کے لئے کیا چاہیے کیا چاہیے سبر سبر چاہیے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوں ہی سن کے ان اللہ محسابیل یہ جو صفات ہیں یہ جو صیرت پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئیں صفات الفاظ تو کئی باتیں ایسی ہوں گی نا جب ہم مفصب بتا رہے ہوں گے تمہارے ذہن میں آتا ہے یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہاں یہ بات ہم نے بچپن میں بھی پڑھ لی تھی سکول میں بھی پڑھ لی تھی ہمیں فلانے یہ بات ایسی کئی باتوں پر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہاں اگلا سوال اپنے ذہن سے یہ کرنا ہے میرا اس پر عمل کتنا ہے مونہ صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے تم نے ایک حدیث سنی کہ جو شخص چالیس دن تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے اسے دو انعامات ملتے ہیں دو انعام دو پروانے جہنم سے ازادی اور نفاق سے ازادی منافق ہو کے نہیں مرے گا اور جہنم سے ازاد تم نے زندگی میں ایک بار بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا گویا تم نے حدیث نہیں سنی علم وہ ہے جس پر عمل ہو علم وہ ہے جو عمل میں ہو باتوں کا نام علم نہیں ہے اگر باتوں کا اور معلومات کا نام علم ہوتا تو سب سے بڑا مفتی کون ہوتا جی وکیل ہوتا سب سے بڑا مفتی کون ہوتا سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہیں مفتی گوگل سب سے بڑا مفتی کون ہوتا اگر میں آج کے زمانے کی بات کر رہا نا ویسے تو کوئی ہوتا ہے چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس موضوع کو باہر کے لئے رکھ لیتے ہیں کیا خیال ہے صحیح ہے اچھا معلومات کا نام علم نہیں ہے یہ بات واضح ہو گی علم وہ ہے جو عمل میں ہو ایک آدمی کو ایک بات علم میں آئی وہ یہ سوچے کہ میرا اس پر عمل کتنا آیا یہ میں نے حدیث بچمن سے سنتا آ رہا ہوں میرا اس پر عمل کتنا آیا اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ آنے سے علم کے حلقوں میں بیٹھنے سے تو پھر ہماری ترقی ہو رہی ہے اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے اندر علم کی اور عمل کی صحیح طلب پیدا کرتے یہ جتنی دیر ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں فرشتوں نے اس مجلس کو گہرا ہوا ہے آسمان تک ان کی کتار لگی ہوئی ہے اور مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا اتنے فضائل لینے کے بعد اگر ہم یہ عظم لے کر جائیں کہ میں نے جو سنا ہے اس پر میں نے عمل بھی کرنا ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے تو کتنے نفع کی بات ہوگی معاشرے کے اندر کتنی خیریں پھیل جائیں گی ہم سب پریشان ہیں معاشرے کی برائیوں سے جھوٹ ہے سبزی لینے جاتے ہیں ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں شاپردو میں خود ڈالوں وہ کہتا ہے میں ڈال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی ڈالوں گوشت والے کے پاس جاتے ہیں اس پر اعتبار نہیں ہے معاشرے کے کتنے افراد ایسے ہیں کتنے طبقات کتنے کام ایسے ہیں جس پہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں بن رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ صفات سے خالی ہو چکا معلومات ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چینلز وجود میں آگئے اور ساری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرو سبسکرائب کرلو اور کیا کرلو اور اور کیا کرلو بیل آئیکن ساری یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو عمل آنا چاہیے تھا علم کے پھیلنے سے وہ نہیں آ رہا ایک بات ہمیشہ کے لیے ہم ذہن میں رکھ لیں اللہ کا جو ذابطہ ہے دین کے وجود میں آنے کا خیر کے وجود میں آنے کا اور صفات کے یعنی ہم جو چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو ہر طرف خیر ہو لوگوں کے اندر صفات ہوں اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے کن افراد کو بیجا دنیا میں کیوں جی دین کی محنت کے لیے کن افراد کو بیجا انبیاء کو انبیاء نے جو طرز اختیار کیا محنت کا خیر کو پھلانے کا صفات کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کا وہی طرز قیامت تک چلے گا پہلے انسان سے لے کر آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے جس طرز پر محنت کی وہی طرز آج بھی باقی رہے گا اور قائم ہوگا اور آئندہ بھی اسی محنت اور طرز کی بنیاد پر دین وجود میں آئے گا صفات وجود میں آئیں گی لوگوں کے اندر خیر پہلے گی اگر وہی طرز ہوگا جو اللہ کی سنت ہے وہی ہمیشہ چلے گی وَلَنْ تَعْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تم ہرگیز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ جس نبی نے جو محنت کی اور جس انداز میں کی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کے اندر یہ دین آجائے صفات آجائیں خیر آجائے سنت زندگی آجائے لوگ جھوٹ کو چھوڑ دیں بد اخلاقی کو چھوڑ دیں لوگوں کا لیندین آپس میں ٹھیک ہو رشتداروں کے معاملات آپس میں ٹھیک ہو یہ سب کب ہوگا جب محنت اسی انداز میں ہوگی کس کے انداز میں انبیاء کے انداز میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم الانبیاء ان کی جو محنت ہے یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے سنت کسے کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں سنت کی تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جس کا حکم دیا اور سنت کسے کہتے ہیں کھل کے بولیں کلاس ہے یہ خبرنامہ تھوڑی کول فیل اور عمل تینوں کو سنت کہا جاتا ہے اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سنت جب ہمارے ذہن میں یہ لفظ آتا ہے سنت سنت کے مطابق زندگی میں سنت ہو ہمیں یہ کام سنت کے مطابق کرنا ہے تو ایکچولی ہمیں کیا کرنا ہے کیوں جی کیا خاکہ ذہن میں بنتا ہے کوئی ادھر سے بھی آواز آ جائے جیسے پہلے آ رہی دی ہر اچھا کام سنت ہے اچھا چلیں آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بنتا ہے جی دین کی تبلیغ بھی سنت ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ کام سنت کے مطابق کرنا ہے تو وہ ایکچولی کیسے کرنا ہے یہ خاکہ کیا بنتا ہے ذہن میں کیونکہ اس کی بنیاد پر ہم تیہ کریں گے نہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا سمجھیں ایسا یہ ساری باتیں خلاصہ کے طور پر اس کے اندر آ جائیں گی زمنا نہ آ جائیں گی سنت کی جو لغوی تعریف الطریقہ المتبعہ وہ طریقہ جس کی اتباہ کی جائے کسی بھی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ ہے کھانا کھانا ہے اس کا ایک طریقہ ہے جس کی اتباہ کی جاتی ہے عرف کے مطابق ہمارے ہاں چاول چمچ سے کھاتے ہیں اور عرب وہ ہاتھ سے یہ ایسے گولہ سا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کے ہاں چاول کھانے کا سنت کیا ہے ہاتھ سے اور ہمارے ہاں کیا ہے الطریقہ المتبعہ میں عرف کی بات کر رہا ہوں رواج کی لغوی دیفنیشن بات کر رہا ہوں ڈکشنی کے اعتبار سے جو دیفنیشن بنتی میں اس کی بات کر رہا ہوں کسی بھی کام کو کرنے کا ہمارے ہاں لباس شلوار کمیز ہے کی جاتی ہے عرف میں جو رائج ہے اسے اس چیز کی سنت کہا جائے عادت سنت عادت تو ہم جب کہتے ہیں سنت نبوی اللہ کے نبی کی سنت اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کا وہ طریقہ جس کی تباہ کی جائے لیکن ایک شرط ساتھ شامل ہو جائے گی اس کی تعریف میں ایک چیز ساتھ شامل ہو جائے گی جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت یعنی اللہ کے نبی کا وہ طریقہ کسی بھی کام کو کرنے کا جس کی پیروی کی جانی چاہیے اگرچہ وہ ہمارے مزاج کے ہمارے رواج کے اور ہمارے خواہشات کے ترجیحات کے خلافی کیوں نہ ہو یہ بات سمجھ میں آگئی ساری لڑائی جہاں پر پیدا ہوگی شیطان کے ساتھ کام تو کر رہے ہیں کہ آدمی ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے عادت کی وجہ سے کھا رہا ہے اسے کوئی عجر ملے گا کیوں جی عادت کی بنیاد پر ایک آدمی عمل کر رہا ہے اس کو اس پر کوئی عجر نہیں اور ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے ساتھ نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس پر اس کو کتنا عجر مل گیا ایک آدمی بیت الخلا گیا سنت کے مطابق دعا پڑھ کے بائیں پاؤں اندر رکھ کے تو اس کو بیت الخلا جانے اندر بیٹھ کے تو نہ ذکر ہو سکتا ہے نہ تلاوت ہو سکتی ہے نہ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں کیوں جی لیکن اگر سنت کے مطابق عمل کیا تو یہ بیت الخلا جانا بھی کیا بن گیا عبادت بن گیا بات واضح ہو گئی سنت کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے وہ طریقے زندگی گزارنے کے جن کی اتباع کی جانی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے سنو مجھے کتاب دی گئی یعنی قرآن اور اس کے ساتھ اسی جیسا کچھ اور بھی اس کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ اسی جیسا کچھ اور بھی ہے یہ کون فرمارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس قرآن کے ساتھ اسی جیسا کچھ اور بھی دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے اصول قرآن سے بھی نکلیں گے اور اللہ کے نبی کی باتوں سے بھی نکلیں گے سیرت سے بھی نکلیں گے احادیث سے نکلیں گے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے تو دیکھنے میں یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کیوں جی قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے لیکن اس کے پیچھے وہ بات عادی کر رہے ہیں فوراں اس کو پکڑنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے اس قرآن کی جس طرح تشریح کی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے اللہ کے نبی نے جو وضاحت قرآن کی کی اپنی مرضی سے ہم قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے اشارت فرمائی ہیں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے وحی جبیر علیہ السلام کتنی ہزاروں بار زمین پر آئے اللہ کے نبی کے پاس آئے وحی لے کر لیکن ہر بار قرآن تو لے کر نہیں آئے وہ اور بہت کچھ جو نازل ہوتا رہا کیا وہ وحی ہے کہ نہیں ہے وہ بھی اللہ کے نبی جو باتیں وہ وحی ہے تو ایک تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ جو سیرت کورس کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں سے ہم گزر رہے ہیں کچھ دن کہ اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے جاگتے کیسے تھے ان کی صفات کیسی تھی ان کا بچپن کہا تھا جوانی کہاں تھی بڑاپا کہاں تھا جنگیں کیسی تھی اور ان کی دعوت کیسی تھی اللہ کے نبی کی باتوں میں سے ہم گزر رہے ہیں ہم روزانہ جیساں بتا رہے ہیں کوئی نہ کوئی صفات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے ہم پوری زندگی کا عظم لے کر اس مجلس سے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے ہم نے اپنی زندگی کو زندگی کس کے مطابق کرنی ہے فیشن کے مطابق سنت کے مطابق الفاظ بہت سارے اسطلاحات ایسی ہیں جو جدید دور کی ہیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے سنت ایک جنرل ٹرم ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن کبھی اس کا کوئی خاکہ ذہن میں نہیں بنا کرنا کیا ہے ہمیں لگتا ہے شاید دین کے اوپر آنے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا یا چودری اسگر صاحب آتے ہوتے تھے پہلے کورسز میں وہ کہتے ہوتے تھے جو آدھا ننگا وہ آدھا پیر جو پورا ننگا وہ پورا پیر یعنی لوگوں کے کچھ علاقوں میں ایسے فتنے ہیں کہ نہ دین کی پرواہ ہے نہ اپنے سطر کی لباس کی پرواہ ہے بے لباس اور لوگ ان کو اپنا دینی رہنما مان رہے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے جب آدمی سنت سے دور چلا جاتا ہے پھر آدمی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں جب آدمی دین سے دور چلا جاتا ہے سنت سے دور چلا جاتا ہے اور عدیس میں آتا ہے ایک وقت آئے گا ایسے لوگ آئیں گے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے شبان کا لفظ ہے پیک بھرے ہوئے جنہی خوشحال انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ایسے ہوں گے اور کیا کہیں گے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھے ہمارے لئے قرآن کافی ہے کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے کیا کہیں گے قرآن کافی ہے جو اس میں ہے وہ لے لو اس قرآن نے جس کو حلال کہا ہے اسے حلال سمجھو جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھو کیوں جی یہ بات غلط ہے لیکن اللہ کے نبی جس انداز میں فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر اللہ کے نبی نے آگے حدیث میں فرمایا بہت ساری چیزیں ایک بتا دیتا ہوں کہ پالتو گدے کا گوشت حرام ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے یہ کہاں پہ ملے گا حدیث میں ہے یہ وضاحت کیلئے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو کہہ رہا ہے کہ جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال سمجھو جو حرام ہے وہ حرام سمجھو میں تمہیں بتا رہا ہوں گدے کا گوشت پالتو گدے کا گوشت بھی حرام ہے حدیث میں ہے اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں اس کا مقصد یہ تھا کہ کئی چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسے فتنیں آئیں گے جیسے ایک لڑی یا تسبیح تسبیح جیسے ہوتی ہے دانے والی لڑی اس کا دھاگہ ٹوٹے اور اس کے دانے کیسے گرتے ہیں جی پیدر پہ لگا تارد اس کے دانے گرتے ہیں اور مثال دے کے فرمایا اس طرح قیامت کے قریب فتنیں آئیں گے اور ایک حدیث میں آیا اس کا مفہوم ہے کہ آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا یمسی مؤمنا ویسویہ کافرا شام کو ایمان والا تھا اور صبح کافر ہو چکا تھا پتہ ہی نہیں لگا کب نظریات میں تبدیلی آگئی کس کی ویڈیو دیکھی کس کی آڈیو سن لی کس کی کیا بات سن لی اور اپنے نظریات میں ایسی تبدیلی آئی کہ آدمی ایمان سبھی ہاتھ دو بیٹھا فتنوں کا زمانہ ہے تو فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا حل احدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں جہاں پر بھی سنتوں کا بیان آیا ہے فتنوں کا زمانہ کا بیان آیا ہے سب سے آسان حل فتنوں سے بچنے کا کیا ہے آدمی سنت کے ساتھ جڑ جائے سنت کے ساتھ جڑ جائے کہ میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کیا کیوں جی اللہ کے نبی کا جو عمل ہے اس کی کامیاب ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس کے صحیح راستے پر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور بہت سارے راستے آ سکتے ہیں رواج کے رسومات کے تکلفات کے فیشن کے ٹرنڈز کے بہت سارے راستے آئیں گے لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ مجھے کامیابی کیسے ملے گی یا یقینی راستہ کونسا ہے تو وہ کونسا ہوگا سنت کا تو ہماری شادیاں کیسی ہوں سنت کے مطابق مطلب کیا ہوں جنگل میں جا کے ہوں کیسے ہوں ایک ساتھی بتانے لگے وہ وہ گزر رہا تھا یہ جو نہیں ریڈی پہ آئسکریم بیچتے تو اس نے وہ لگایا ہوا تھا اپنا مارکیٹنگ والا وہ لگایا ہوا تھا باجہ تو اس نے ریکھا کہ درییاں بیچ ہوئی ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو اس نے وہ بند کر کے آنکے بیٹھ گیا جیسے لوگ افسوس کرنے کے لئے بیٹھتے فود کی ہو جاتی کہتا جی بس جو اللہ دا حکم انہیں کہا کڑا اللہ دا حکم انہیں کہا بھائی سارے بیٹھے ہوئے فود کی نہیں انہیں کہا بھائی شادی ہے جہاں پہ ہم سادگی سے کر رہے ہیں سادگی کا مفہوم بھی اپنی عقل سے نہیں ہے سمجھ آئی بات کی علماء سے پوچھیں کہ اگر ہم سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں ہمارے لئے ٹھیک ہیں اور کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے اپنی عقل سے تہہ نہیں کرنا اصل میں ہمارے سامنے دین کا جو کنسپ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل ایک فرسودہ ایک ایسا ہے کہ میں آخری جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے لئے قابل قبول کھل کے بولو نہیں ہے یہ ہماری کیفیت ہے اس میں ڈرنے کی اور ججکنے کی بات نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی دین کی توہین ہم کر رہے ہیں یہ ہماری کیفیات ہیں ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے لئے دین بطور دین قابل قبول نہیں رہا اس لئے کہ اس کا کنسپٹی اس انداز میں پیش کیا گیا اور وہ پیش کرنے والے کچھ اپنے ہیں کچھ غیر ہیں جب صحیح دین نہیں سیکھیں گے پھر کوئی کچھ بھی دین کے نام پر ہمیں کہہ دے گا اور وہ کہنے کا انداز کیا ہوگا آپ صبح صبح اٹھیں گے کوئی ووٹس ایپ پہ ہوگی ہے اور نیچے لگ دے گا حضرت علی اور ہم بھی اس کو دین سمجھ کی کیا کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے میری جو مورننگ ہوئی ہے بڑی برکت والی ہوئی ہے نماز کے لئے نہیں اٹھا اور ایک پوست شیئر کرنے سے سارے دین کے کاموں میں برکت آ جائے گی اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ بھی پوستیں بناتے رہتے ہیں بس کوئی گریفک ڈیزائننگ کر لیتا پوست بناتا سارے اس کو شیئر کر رہے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سارے اس سے متعلق ہے بھئی دین عملی زندگی کا نام ہے آسان الدین و یسر جیسے انہوں نے بات زندگی آسان ہو جائے گی اگر ہم سنت پر آ جائیں تو زندگی کیا ہو جائے گی آسان ہو جائے گی ہر عمل میں یہ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے کیسے کیا تھا فتنوں سے بچنے کا پریشانیوں سے بچنے کا آفات سے مشکلات سے بچنے کا واحد حل کیا ہے الدین اور دین کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت سے شروع ہو جائے گا احکامات تو اللہ کے ہیں کرنا کیسے ہے الطریقت المتبعہ سنت کی ڈیفنیشن جو میں نے بتائی کرنا کیسے انداز میں ہیں وہ کیا ہے اللہ کے نبی کا انداز باقی سارے راستے غیر یقینی ہیں ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لیں اور ہو سکتا ہے رد کر دیں حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا حاذا ما لیس فیہی فہوا ردن جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات بنائی جو اس میں نہیں تھی یہ ساتھ فرمایا کوئی نئی بات بنائی جو اس میں نہیں تھی تو وہ کیا ہے فہوا ردن مردود ہے اس کے قبول نہیں کیا جائے گا اور ایک حدیث میں فرمایا من صنع امرن علی غیری امرنا او کما قول علیہ السلام ہم الفاظ آگے پیچھنا ہو جائے کہ جس نے ہمارے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کیا من صنع علی غیری امرنا جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کیا فہوا ردن وہ بھی کیا ہے مردود ہے تو آدمی کتنی آدمی کے لئے حسرت ہوگی کہ ساری زندگی عمل کرتا کرتا دنیا سے جائے اور قیامت کے دن پتا لگے کہ یہ تو کیا تھا یہ کس کٹیگری کا تھا ردن تو دین کے نام پر ہی ہوگا بھائی یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ دین میں جو نہیں بات ہوگی وہ دین کے نام پر ہوگی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جو کام ہوگا وہ بھی زندگی گزارنے کے طریقے کے نام پر ہی کہا جائے گا کیسے کر لو لیکن کیا ہوگا وہ ردن کیا ہوگا اللہ قبول نہیں کریں گے وہی عمل قبول ہوگا جس پر سنت کی سٹمپ تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے اب مجھے بتائیں ذہن میں کیا خاکہ بنا سنت کے مطابق بنانا ہے تو کیا کرنا ہے دین کو سیکھنا ہے احسنت اور احکامات کی پیروی کرنی ہے ایک اور آواز آئی تھی عمل کرنا ہے اور یہ بھی بڑا مشکل ہے جو یہ بات کر رہے ہیں باتیں کرنی تو بہت آسان ہے نیت کر لینا بھی چلو نیت پہ بھی عجر ہے آدمی نیت کر لیتا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ جا کے نماز پڑھوں گا نیت کرنے میں کوئی حرج ہے پیسے لگے لیکن جب عمل کرنے وہ ایسے ہی ہوگا ہے جیسے واقعی پہلے آسمان پہ جانا ہے کیسے جانے بہت مشکل کام چلو رہنے دو یہ کیفیت شیطان بنائے گا شیطان پہلے وہ پہاڑ بنا کے دکھا دے گا اور پھر جب آدمی کہے گا اچھے چلو مشکل ہے رہنے دو میرا کام ہو گیا دین آسان ہے انہوں نے جیسے بات کہی نا سیکھنا ہے جب ہم سیکھ لیں گے پھر آسان لگے گا ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے کرنا کیسے ہے سنی سنائی باتیں ہیں اور ہمارا سارا دین اس وقت ہمارا دین ہمیں کہاں سے مل رہا ہے اس وقت ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے اور ایک انگوٹے سے ہمارے علم حاصل کرنے میں اس وقت سب سے بڑی قربانی کس کی ہے صحابہ کی قربانی جان کی ہوتی تھی مال کی ہوتی تھی وقت کی ہوتی تھی خود کو کھپاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ابھی نوجوان تھی بڑا شوق تھا ان کو علم کا تفسیر میں ان کا بڑا کام ہے ایک صحابی کے گھر کے باہر دن کا وقت تھا ان کو پتہ لگا ان کے پاس فلان حدیث ہے یا کسی آیت کی تفسیر انہوں نے لینی تھی ادھر گئے دیکھا تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور وہ آرام کر رہے تھے تو دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے اب راستے تو اس طرح پختہ سڑکے تو نہیں کچھے راستے مٹی ہو رہی ہے مکھیاں ہیں یا اور گرد و گبار دوپ ہے لیکن وہیں دروازے پہ انتظار کیا گھنٹہ دو گھنٹہ جتنے دیر انہوں نے آرام کرنا تھا وہ خود نکلے انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس بیٹے میں چونکہ ان کا اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بڑا مقام تھا لوگ بڑی عزت کرتے تھے اہلِ بیعت میں سے ہیں تو فوراں کہتے انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے کہتے میں آپ کے پاس آ جاتا آپ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں میں آپ کے پاس آتا کہتے ہیں نہیں علم کے پاس آیا جاتا ہے علم خود نہیں آتا میری ضرورتی علم حاصل کرنا میں خود آیا ہوں اور پھر استاد کا انتظار یہ نہیں کہ میری خواہش کے مطابق سکھایا جائے جیسے میں چاہتا ہوں میری مرضی میری آسانی میری سہولت نہیں دین کسیز کا نام ہے اللہ کے حکم کا اور اللہ کے نبی کی سنت کا اللہ کی مرضی کا نام ہے دین کسیز کا نام ہے اللہ کی مرضی کا میری مرضی ہو یا نہ ہو مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو دل مانے یا نہ مانے کیوں جی جب ہم اس طرح تھوڑی تھوڑی خواہشات کی قربانی دیں گے تو کیا اللہ ہمیں ضائع کر دیں گے جو لوگ دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے کیا ان پر بارش برس رہی ہے کہ بند ہو گئی ان کی زمینوں سے گلے اگریں ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں اللہ کا سارا نظام ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یہ میار کبھی بھی نہیں بنے گا کہ چونکہ ایسے بن جاؤ اس کا مطلب ہے انہی کے اصولوں پر آ جاؤ تو پھر ہم ترقی کریں گے یہ ذابطیں نہیں ہیں اللہ کے اللہ کے ذابطیں مسلم اہل ایمان کے ساتھ اور ہیں اور اہل کفر کے ساتھ اور ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا ڈر نہ ہوتا میں ان کی چھتیں اور سیڑھیاں چھتوں اور سیڑھیوں پر زیادہ پیسہ نہیں لگایا جاتا لیکن ماشاءاللہ اب تو اس پر بھی بہت لگ رہا ہے سیلنگ سیلنگ کرواتے ہیں ایسی فینسی اور سیڑھیوں کے جنگلے اور چنیوٹی کڑائی اگر چھت اور سیڑھی پر اتنا محنت اور خرچہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جگہوں پر کتنا ہو رہا ہوگا تو اللہ نے مثال دی ان کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی میں سونے چاندی کی بنا دیتا اگر ایمان والوں کے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو کافروں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی کسی سے کیوں ہوتی ہیں سونے اور چاندی کی اللہ نے صرف ایمان والے ہی کہیں دے دے کے نہ ہو جائیں کہ اچھا ان کو تو اتنا مل گیا ہم کہاں بھس گئے ہم کدھر بھس گئے انہی جیسے ہو جاؤ یہ ایک نعرہ ہے نعرہ کہ ترقی کہاں سے ملے گی کہاں سے ملے گی کیوں جی ترقی کہاں سے ملے گی یہ تو ہو گیا اس مجلز کا بیان اور گھر میں جا کے گھر میں جا کے کہیں گے خاندان والے بزار میں جا کے کہیں گے بزار کے اصول اور جیسے بڑے لیول پہ چلے جائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ جیسے عالمی دارے کہتے ہیں ویسے کر لو جیسے یورپ والے کہتے ہیں جیسے جیسے یہ فیشن ہے جی اس چیز کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یہ ایسے ہی کرنا پڑتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا ایسے نہ کریں ٹرینڈ نہیں ہے بس یہ وہی بات ہے کہ صحابہ کی کیفیات اور ہماری زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے وہ کہتے تھے سنت انہیں بس پتہ لگے یہ سنت ہے بس جیسے ایک قصہ آتا ہے صحابی گزر رہے ہیں اور ایسے نہ تھوڑا جھکے ایسے گزرے ہیں اور ساتھ والے نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاں سے گزر رہا تھا یہاں ایک درخت ہوتا تھا اللہ کے نبی جھکے گزرے تھے میں ان کی اتباع میں جھکے گزرا ہوں ابھی درخت نہیں تھا صرف اس جگہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس انداز کو اختیار کیا کہ یہاں سے اللہ کے نبی ایسے گزرے تھے محبت میں حالانکہ نہ تو یہ فرض تھا نہ واجب تھا کچھ بھی نہیں تھا اور ہمارا انداز کیا ہے سنت ہی تو ہے تجھوزی دیتنا گل چوکلی تھا فرض ہو گیا یہ ہے کیفیات کا فرق برحال اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی سنت پر مرمٹنے کی وہ یعنی وہ عظم وہ جذبہ وہ ہمیں دے دے کرلی نیت سب نے تو کیسے کریں گے اب جب شادی آئے گی پھر کیا کریں گے پھپو سے جا کے بات کریں گے پھپو یہ سنت نہیں ہے تو کیا کہیں گی میں ویسے اللہ معاف کرے پھپو ویسے کریکٹر کے طور پر کہہ رہا ہوں ضروری نہیں پھپو ساری ایسی ہوں ریسے ہمارے لطیفے کے دور پر بات چلتی ہے کہ دنیا میں لوگ شادی ہو تو خوشیاں مناتے ہیں ہمارے ہاں پھوپیاں مناتے ہیں یعنی خاندان سارا راضی کرتے ہیں شادی پہ سارے لڑے بیٹھے ہوتے ہیں جب شادی آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں تسری ہونا میں آگئی سا ڈیجاد وہ بھی کہتا ہون کابو آئے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اگرچہ وہ نہ کریں جو ہمارے ذمہ ہیں ہم وہ کرتے رہیں کریں گے انشاءاللہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی پوچھنا چاہتا ہو سختیوں کا آ جانا ہر دفعہ اللہ کی طرف سے نرازگی نہیں ہوتا یہ بھی بات سمجھنے کی ہے اگر اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں حضرت عجوب علیہ السلام بیماری آئی حضرت جاکوب علیہ السلام کا بیٹا ان سے چھین لیا گیا حالانکہ یہ اللہ کے محبوب انبیاء سب انبیاء کے ساتھ کو آگ میں پھینک دیا گیا بظاہر تو جان سے جا رہے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے حالات دو وجوہات سے آتے ہیں یہاں تو آدمی اللہ سے دور جا رہا ہے دور اور کچھ ایسی غلطیاں گناہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کو وہاں سے لٹانے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے کوئی رکاوٹ آتی ہے کہ ابھی بھی رک کے سوچ لے ابھی بھی رک کے سوچ لے ابھی بھی رک کے سوچ لے جیسے اللہ نے اہل مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے ہو سکتا ہے رجوع کر لیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رجوع رجوع کر لیں اللہ کی طرف لوٹ آئیں جب آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے پھر آدمی سوچتا ہے کہ کیا ہوا ہے بزنیس میں کوئی نقصان ہو جائے فوراں وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی سوچا جائے کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی کیوں جی ہوتا کہ نہیں ہوتا پولیسیز کو گھر میں کوئی پریشانی آجائے سارے سوچتے ہیں کیا ہوا ہے سوچو کہاں کوئی مسئلہ آیا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اللہ کچھ درجات جنت کے عجر کے دینا چاہتے ہیں اور بندہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ پا رہا پھر اللہ کچھ حالات بھیجتے ہیں جس سے اس کی ترقی ہوتی ہے جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے انبیاء پر تو نہ تو وہ گناہوں کی وجہ سے تھا اور نہ ہی ان کا کوئی درجات وہ تو ماشاءاللہ خود ہی ایمان کے عالی درجوں پر تھے انبیاء کو اللہ نے نمونہ بنانا تھا انسانیت کے لئے تو سب سے زیادہ انبیاء کو مشکتوں سے گزارا گیا یہ سکھانے کے لئے کہ جب آپ صحیح رسے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ دل کے مزاج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور معاشرے کے رواج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اپنی ذات سے بھی آدمی کو قربانی کرنی پڑے گی اور معاشرے کے مقابلے پہ بھی قربانی کرنی پڑے گی اور ایک جگہ ایک جگہ جب ہی پڑا غالباً حدیث میں جا کسی کا قول ہے کہ نیک لوگوں پر جو حالات آتے ہیں سختیں آتی ہیں وہ اللہ کے قرب کے درجات کے بقدر آتی ہیں جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے پھر اللہ بھی چیک کر دیں کچھا ہے کہ انجھ ہی بولیں لا یفتنون کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کے کہنے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ کہ ہم ایمان والے ہیں کیا ان کو عزمایا نہیں جائے گا ایک جگہ اللہ یہ فرماتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کو انبیاء کو زلزلوں سے جنجور ڈالنے سے عزمایا گیا تین چار الفاظ آتے ہیں آن دی طفان اور عذاب آئے ایمان والوں کو انبیاء کو یہاں تک کہ وہ کہے اٹھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو یہ یہ سارا اللہ کی طرف سے عزمایش اور امتحان بھی ہوتا ہے اچھا اس کی میں ایک ایک آسان مثال دے دوں سمجھنے کے لئے مولانا عباد اللہ صاحب فرماتے ہوتے ہیں ایک آدمی بریانی کھا رہا ہے کراچی سٹوڈنٹ بریانی مشہور ہے نا مسالوں والی سپائسی اب وہ کھا رہا ہے اب اس کے اور کھاتے ہوئے اس کی کیا کیفیت ہے آپ پانی دیں یہ رہتہ اور دینا یہ کیفیت ہے نا ناک سے بھی پانی ہے اور کان سرخ ہوئے میں اور سی سی کر رہا ہے اور اگر کوئی آدمی دوسرا دیکھنے والا وہ اس کو دیکھے تمہیں کیا ہوا ہے اور اگر دیکھنے والا وہ بھی چائنہ کا جو بالکل مسالے نہیں کھاتے ہیں وہ تو کہے گا بچارہ بہت تکلیف میں ہے کیوں جی کہے گا کی نہیں کہے گا اس کی جو کیفیت ہے بزاہیت تکلیف والی ہے اور ایکچولی وہ تکلیف میں ہے لیکن جب اس سے پوچھیں گے یار تم تو بہت تکلیف میں ہے وہ کیا کہے گا اتنا مزہ آ رہا ہے اتنی ٹیسٹی اتنی مزے کی بریانی وہ یہ مثال دے کے سمجھاتے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دین میں چل رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی کی سنتوں میں ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتے ہیں اور جو دیکھنے والے چونکہ ان کی زندگی اس کے خلاف ہے مزاج ترجیحات شوک سارے اس کے اُلٹ ہیں ان کو لگے کہ بچارے کام پھس گئے ان کو لگ رہا ہے یہ کام پھس گئے اور جی ان کو لگ رہا ہے یہ کام پھس گئے چونکہ ہمارا سارا موضوع ہی اسی بنیاد پر تھا آپ نے تو نام ہی لیا وہ ساری چیزیں آپ کو اشکال کریں گے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں یا مجھے کیسے کرنا ہے تو اسی پر ساری بات ہم نے خلاف سے کے طور پر کر لی ہر عمل میں یہ دیکھ لیں سنت ہے کہ نہیں ہے اور سنت کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو فالوورز تھے پہلے شگرد تھے جو پہلی کلاس تھی وہ کون تھے صحابہ وہ دیکھ لیں وہاں سے کہیں سے کسی کی روٹ مل رہی ہے کوئی جڑ مل رہی ہے کوئی اصل مل رہی ہے اگر تو ہے تو کر لو صحابی کا عمل حجت ہے اہل سنت بل جماعت کے عقیدہ ہے صحابی کا عمل کیا ہے حجت ہے اگر تو مل رہی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہی تو اس کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن اپنا مزاج ہم یہ بنائے کہ میں نے سنت پہ ہی آنا ہے میں نے اس کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا گنجائش آئے کے نہیں ہے سمجھے بڑے درجوں پہ آنا ہے آپ چیزوں کا نام لے رہے ہیں میں اصول بتا رہا ہوں ٹھیک ہے حجت یعنی دلیل دلیل بنے گی عمل کی کہ اس کو لازمی کرنا ہے ابھی جی آپ نے دیہات میں کوئی زندگی گزاری ہے کبھی گاؤں میں جو دیہات کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھیں آج بھی وہاں پر سوا کتنی استعمال ہوتی ہے میں بھی بتاتا میں نے جہاں پر کچھ چیزیں واضح کر دوں ایک حدیث میں آتا ہے ایمان والے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو زلیل کریں ایمان والے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو زلیل کریں لوگوں کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں مولان صاحب ہم فرماتے ہوتے تھے کہ اس انداز میں رہو کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں آپ دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں لوگوں کے لئے آپ دلچسپی بنیں کہ یہ کیا ہے لوگ باہر جماعتیں جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں آکے کیسے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں مقصوص ہلیلے مقصوص انداز رہن سہن چلنا پھرنا تو اس طرح سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں یہ جو سوالات کیے نا کچھ چیزوں کچھ چیزوں کا تعلق عرف سے ہے عرف سے اب آپ کہیں گے عرف اور رواج میں پھر کیا فرق ہے کیونکہ رواج کا لفظ ہمارے ہر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ سنت کے خلاف رواجوں میں لگے میں یا رسومات میں لگے میں میں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں عرف یہ فقہی لفظ ہے فقہ میں استعمال ہوتا ہے عرف کا بعض جگہوں پر شریعت نے اعتبار کیا ہے عرف کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق سنت موقعہ سے نہیں ہے لازمی سنتوں سے ٹھیک ہے پھر اس کو موقع محل کے اعتبار سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین اور شریعت کا جو ٹیک میں لے کر آیا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہاں دین کو پیش کروں کیا اس میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی ٹھیک ہے وہاں موقع مناسبت سے آدمی پھر تیہ کرتا ہے کچھ چیزوں کا تعلق عرف سے ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جیسے بھی انہوں نے شادی پر آپ کہیں وہاں ٹیبل لگا ہوئے چیئرز لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر آپ کہیں کہ الگ سے کہ میں نے نیچے ہی دسرخان لگانا ہے اور میں نے نیچے ہی بیٹھ کے کھانا ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو رسوہ کر رہے ہیں وہاں پر اب آپ یعنی سنت پیش نہیں کر رہے وہ بالکل ایک لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے ہاں کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کی ذین سازی کریں لوگوں کی پہلے سے ذین سازی کریں کہ فنکشن کو اورینج کرنا کیسے ہے کرنے کا کام یہ ہے سمجھیں پچھلے دنوں ایک شادی پر جانا ہوا تھا انہوں نے ایک طرف کچھ مزوروں کے لیے سوفے بھی لگائے ہوئے تھے لیکن دوسری طرف انہوں نے نیچے کارپٹ پر دسترخان لگائے ہوئے تھے اگر آپ انتظامیوں سے بات کر رہے ہیں سارا انتظام ہو سکتا ہے یہ کھانا نیچے بیٹھ کے کھانا سنت ہے لیکن اگر مثال ہال ایسے ہیں وہاں پر نیچے انتظام نہیں ہو سکتا کسی عذر کی وجہ سے کسی سبب کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر وہاں ممکن نہیں ہے انتظامیوں کے لیے انتظام کرنا تو وہاں پر اگر ٹیبل لگ جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج ہے وہاں پر یہی اسرار کرنا کہ نہیں میں نے یہی کرنا ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں بات کو مخصر کرتے ہیں زیادہ میں نے آدھر گھنٹہ مزاق سے کہا تھا آپ کا شاہد شوک بن گئے مارے مدرسے میں ایک ساتھی تھے وہ اپنی شلوار کو ہونے جہاں رکھتے تھے نصف پندلی پہ نصف پندلی آدھی پندلی ٹھیک ہے اب وہ دیکھنے میں باقیوں کے درمیان بڑا کیا لفظ بولتے ہوتے ہیں آکورڈ اجڑ نہیں اجڑ تو نہیں تھے لیکن سب سے الگ نظر آتے تھے نمائی نظر آتے کہ الگ سے شلوارنا کافی ہونچی حالانکہ اللہ کے نبی ہمیشہ نصف پندلی پر یہ اللہ کے نبی جو دوتی بانتے تھے مسکل ایسی ہوتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں وہ جملہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کی دوتیاں پیچھے گھسڑتی ہوئی آتی تھیں وہ ایسے لمبی رواج ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا دوتی اٹھائی ہوئی اوپر کسی نے کہا یہ کیا آپ نے کیا کیا آپ کے تو قبیلے والے ایسے نہیں کرتے کہتے ہیں جب سے ایک کو دیکھا ہے اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جب سے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہے اب کسی اور کو وہاں پر ان کا یہ عمل ہی دعوت تھا اگر وہاں پر وہ جو کہے نہیں میں اپنے آپ کو ضلیل کر رہا ہوں وہاں نہیں میں نے اس لیے پہلے کہا کہ موقع مناسبت سے تیہ ہوگا وہاں پر ان کا یہ کرنا ہی دعوت تھا اس لیے کہ لوگ اس کے مقابلے میں چل رہے تھے سمجھ کے بات میں بات ہاں شلوار ایک نڑے میں بات پوری کر لوں تو ساتھیوں نے مفت صاحب سے بات کی کہ آپ ان سے بات کریں کہ یہ شلوار کافی اوپر رکھتے ہیں تو لڑکے بات دفعہ مزاگ کرتے ہیں پنجابی میں اگر کوئی شلوار اوپر کرے اسے کیا جگت مارتے ہیں چھوٹے پر آدھی پایا ہے اور پانی کھڑا ہے اس طرح کی باتیں کر لیں چلو وہ تو پھر بھی کوئی مذہبی جگت ہے اچھا تو مفت صاحب سے انہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں تو مفت صاحب نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو سنت نصف پندلی بھی ہے اور اس سے نیچے بھی ہے اور اس سے نیچے بھی ہے اور ٹکھنے سے اوپر تک یہ جتنا ایریا نصف پندلی سے لے کے ٹکھنے کے اوپر تک یہ ساری جگہ کس میں شامل ہے سنت میں شامل ہے اب میں نے جو پہلے بات کہ وہاں پر میں سنت کو کس انداز میں پیش کروں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو نہ کہ دور ہو جائیں سمجھ گئے بات کو تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ اس کو تھوڑا نیچے کر لیں تاکہ کسی کے لیے یہ چیز لیکن اگر وہ انجانے میں مزاق کر دے سنت کو تو سنت کا مزاق اڑانا کتنی بڑی توہین ہو جائے گی تو ہم یہ ایک اور مثال دی ہے استاذ صاحب نے کہ باہر رستے میں پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے پیاس لگی وہاں چلے گئے تو ما شاء اللہ ہمارا معاشرہ گلاس ہے اور اس کے ساتھ لمبی سی زنجیر بھی لگی ہوئی حالانکہ گلاس پندرہ بیس کا بھی نہیں ہوگا لیکن زنجیر لگ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی لے نہ جائے اب وہاں پر نیچے پانی بھی بکھرا ہوا ہے کچڑ سا بنا ہوا ہے وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے بیٹھ کے پینا ہے چونکہ سنت ہے تو پانی لے کر اب وہ زنجیر بھی لگی ہوئی اب آپ نیچے بیٹھے میں ہیں کچڑ والی جگہ پہ اور مو بھی ایسے کیا اب کیوں زنجیر اتنی کہا تو وہاں دیکھنے والے کے لیے آپ سنت کو زندہ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کیوں جی دیکھنے والے نے کہنا یار کھلو گے پیلا کی ہوئے تھا تو پہلے ہی ساجی فرمانے لگے کہ کھڑے ہو کے پیلو اللہ کے نبی نے مجبوری میں کھڑے ہو کے بھی پیا ہے کھڑے ہو کے بھی پانی اللہ کے نبی نے عذر میں مجبوری میں نہیں اس وقت اس وقت اس وقت کھڑے ہو کے پینے کو سنت سمجھ لیں کہ مجبوری آگئی کوئی عذر آگیا اور یہ عذر مجبوری شریعت تیہ کرے گی اپنی خواہش نہیں تیہ کرے گی چونکہ میرا دل کر رہا ہے میں نے اس کو سنت کا نام دے دیا ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ڈٹنا پڑے گا کچھ لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا کچھ لوگوں کو اپنی قربانیاں کرنی پڑیں گے کہ ہم نے سنت کو زندہ کرنا ہے ایک حدیث بھی سنا دوں حدیث کا مفہوم ہے من احیا سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری سنت کو کیا کیا زندہ کیا زندہ کا کیا مطلب ہے لوگ نہیں کر رہے ہوں گے یا کرتے ہوئے شرماتے ہوں گے ججکتے ہوئے ایک آدمی کو کہا اچھا باہر سے پھر کسی بے شرم کو بلالو تو بے شرم آگے ازان دے دے ہمیں دین پر چلتے ہوئے کیا آتی ہے برحال ہمیں ڈٹنا پڑے گا کچھ لوگوں کو اس پر ہاں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو گویا کہ ڈائریک نتیجہ کیا نکلا جو سنت کو زندہ کرے گا جو سنت اوپر چلے گا وہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا یقینی راستہ ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سوالات بہت ہوتے ہیں مجلی سے چلتی آدمی کے ذہن میں بہت سوالات آتے ہیں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم ہفتے میں مہینے میں پندرہ دن میں کوئی آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ کسی مفتی صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس تیہ کریں ہم اپنے سوالات کو لکھ لیں کوئی ذہن میں سوال آتا ہے نا اسے کیا کر لیں لکھ لیں اگر کلم جیب میں نہیں ہے تو موبائل پہ لکھ لیں ویسے تو میں اس آج ہی کہتے ہوتے تھے کہ طالب علم وہ ہے جس کے جیب میں ہر وقت کلم ہو کلم ہو کاغذ ہو طالب علم کے ذہن وہ میں سوالات آتے رہتے ہیں وہ لکھے اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ جب موقع پہ بھولیں ورنہ ہم سوچتے ہیں کہ جائیں گے میں پوچھوں گا کیا مولانا صاحب کے پاس چلیں مفتی صاحب کے پاس ان سے پوچھنا کیا ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے میرے پاس تو اگر لکھے ہوں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی تو اس طرح سوالات آتے رہتے ہیں ہم اپنا یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے زندگی کو سنت کو سیکھنا ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق اتا فرمائے سباناللہ وابی حمدی سبانک اللہ وابی حمدی اشہد اللہ الہی اللہ انتا سبیتو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازادیتنا وحبلنا من لدنکا رحمہ انکا انتا الوہاب اللہم حبب ایمان وزجنہ فی قلوبنا وکرر ایلینا الکفر والفسوک والعصیان وجعلنا من الراشدین آمین برحمتک یا رحم الرحمن